موسیقی اسلام علیکم پی آئی ڈی ایر جے کے دیجٹل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں تصوف می اور میں ہوں محمد حنیف سب سے پہلے آج کی اہم خبریں وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السخان اسٹیٹ ڈیزاسٹر منجمنٹ آتھارٹی کے تحصیل لیول پر یونٹس بنانے کی منظوری دے دی وزیراعظم نے ہدایت کی کہ تحصیل سب ڈویجن پر ایس ڈی ایم میں یونٹس بنا کر وہاں امرجنسی اور ابتدائی دبی امداد کے آلات محیع کیے جائیں وزیراعظم آزاد جمہور کشمیر سردار تنویر علیہ السخان نے ہدایت کی ہے کہ ایس ڈی ایم میں کے تمام سینٹرز میں ایک ڈاکٹرز اور عدویات کا سٹاک ایس ڈی ایم میں کے پی رول پر رکھا جائے تمام ایس ڈی ایم میں سینٹرز کا شہری دفاع محکمہ سہت اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سے ہما وقت لیزان ہونا چاہیے انہوں نے تحصیل ہاری گہل ریڑھا بیر پانی دھیر کوٹ تھوراڑ جنڈھارٹھی اور ٹائم بازار میں ایس ڈی ایم میں یونٹس بنانے کی منظوری دی اور کہا کہ آزاد کشمیر میں قدرتی آفات کا خدشہ موجود ہے جبکہ ماضی میں بھی قدرتی آفات سے تباہی ہو چکی ہے اس سلسلہ میں پیش کی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نقصان کو کم کیا جا سکے آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر آزاد جمعہ کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودری سے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر محمد عثمان چاچڑ کی ایوانے صدر کشمیر ہاؤس میں تفصیلی ملاقات صدر ریاست اور چیف سیکرٹری کے درمیان ہونے والی ملاقات میں آزاد کشمیر میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات اور دیگر معاملات پر بات چیت ہوئی جبکہ ریاست میں گورنس کی بہتری سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تباہ لائے خیال کیا گیا بھارتی ریاست کرناٹک کے شہر چکمگلور میں پولیس نے ٹی ٹوین ٹی کرکٹ ورلڈ کف میں پاکستان کی جیت کا جشن منعانی کی پاداش میں چار کم عمر لڑکوں کو حراست میں لے لیا کشمیر میریا سروس کے مطابق لڑکوں نے نو نومبر کو پاکستان کے ہاتھوں نیوزی لینڈ کی شکست پر جشن منایا اور پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے حراست میں لیے گئے لڑکوں کا تعلق ریاست آسام سے بتایا جاتا ہے جو چکمگلور میں ایک کافی فارم میں کام کرتے تھے پولیس نے انہیں مقامی لوگوں کی شکایت پر حراست میں لیا پولیس نے لڑکوں کو گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاکستان کی جیت پر جشن منایا اور پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے وومن یونیورسٹی باغ کے کنوکیشن کا مقام متوقع بارش کے پیش نظر تبدیل کر دیا گیا کنوکیشن اب چودہ نومبر بروز سموار صبح دس بجے بوائز پوسٹ گریجویٹ کالج باغ میں منقض ہوگا وومن یونیورسٹی باغ کی انتظامیہ نے کنوکیشن کے لیے ریجسٹر طالبات کو مطلع کرتے ہوئے کہا ہے کہ کنوکیشن سے ایک دن قبل بروز تیرہ نومبر دن دس بجے بوائز پوسٹ گریجویٹ کالج میں رہرسل کے لیے آئیں اسی روز طالبات کالج میں موجود وینڈر سے گاؤن بھی حاصل کر سکیں گی کنوکیشن کے دن کے لیے ضروری معلومات طالبات اپنی ریجسٹریشن فارم کی رسید ماشناتی کارڈ ہمرا لائیں صرف ریجسٹر طالبات اور ریجسٹر گیسٹ ہی انٹری گیٹ سے داخل ہو سکیں گے زلی انتظامیہ باغ کی زیر صدارت زلی انفیسران کا اجلاس منقض ہوا صدر ریاست بیریسٹر سلطان محمود چودری کے دورے باغ کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا صدر ریاست بیریسٹر سلطان محمود چودری اپنے دورے کے دوران وومن یونیورسٹی باغ کے کنوکیشن سمیت دیگر پروگرامات میں شرکت کریں گے سیکیورٹی کے حوالے سے پولیس اور زلی افسران کو ہدایت جاری کی گئی کہ اپنے اپنے محکمے کی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سرانجام دیں جبکہ صدر ریاست کے دورے کے حوالے سے تمام انتظامات کو ختمی شکل دے دی گئی زلی انتظامیہ نے تمام افسران کو اپنے فرائض احسن انداز میں انجام دینے کی ہدایت کی پی آئی ڈی دیجٹل ٹی وی سے اب تک کے لیے اتنا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا آگاؤنٹس فالو کیجئے اجازت دیجئے اللہ نگے بعد مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ڈیٹس کے لیے